جو کہ ایکس ایم پی رہ چکے ہیں ایکس ایڈوائزر رہ چکے ہیں اور کرنٹی پاک سے زمین پارٹی کے سینٹرل کیبنٹ کے وائز چیئرمن ہیں انہوں نے اب سے چند لمحات پہلے کورٹ کو یہ التجاہ کی ہے کہ یہ جو گزشتہ دنوں سندھ اسیملی میں پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جس کو لوکل گورنمنٹس ایمینڈمنٹ بل دوہزار اکیس کا نام دیا گیا ہے جو ایمینڈمنٹس کی ہیں دوہزار تیرہ والے لوکل گورنمنٹ کے قانون میں اس قانون کو اس ایمینڈمنٹ کو اس بل کو ہم یکسر عوام دشمن سمجھتے ہیں آئین کے خلاف سمجھتے ہیں قانون کے خلاف سمجھتے ہیں اور جمہوریت کے نام پر یہ ایک بہت بڑا کالا داغ ہے اور اگر یہ بل جو ایمنٹ کیا گیا ہے اور یہ قانون اگر یہ بل ایکٹ بن گیا اور ایکٹ بن کر یہ لاغو ہو گیا تو خاکم بدہن میں آج پاکستان اور پاکستانیوں کو پاکستان کی تمام ریاستی اداروں کو اور پاکستان کے ایک ایک فرد کو میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ایک ایسا طوفان برپا ہوگا اس شہر کراچی سے محرومیوں کا زیادتیوں کا جو کہ اولیڈی موجود ہے لوگ خودکچیاں کر رہے ہیں میں آتا ہوں بھی اس کے اوپر کہ پھر اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی اس ملک کی بقا اور سلامتی کو خطرات لاحق ہوں گے کیوں کیونکہ جب آپ لوگوں سے ان کے جینے کا حق چھین لوگے جب آپ لوگوں کو پانی نہیں دوگے جب آپ لوگوں کا سیورج نظام ٹھیک نہیں کروگے جب آپ لوگوں کے گھروں کے آگے سے کچرہ نہیں اٹھاؤگے جب آپ لوگوں کو اسپتالوں میں دوہ نہیں دوگے سکول میں تعلیم نہیں دوگے روزگار نہیں دوگے سڑکیں نہیں بناوگے اس کو رات میں لائٹ نہیں دوگے صبح گیس نہیں دوگے اس پر اس کے بعد اس کی نوکری چھین لوگے پھر اس کے بعد اس پر مہنگائی کا بم گراؤگے تو اب سے ایک ہفتے کے دوران کراچی میں تین خودکشیاں ہو گئی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تین کروڑ لوگ سب کے سب خودکشی کر لیں گے نہیں 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 سب خودکشی نہیں کریں گے ابھی گزشتہ دن انتیس سالہ نوجوان نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر ایک شاپنگ سینٹر میں اپنی جان دے دی ایم ایس سی ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے سائنس میں فرز ڈیویجن فرز سے پاس آؤٹ ہے گھر کا سب سے بڑا ہے روزگار نہیں ہے مایوس ہو کر اس نظام اس معاشرے کی زیادتیوں کا شکار ہو کر خودکشی کر لی تو تین کروڑ عوام رہتی ہے شہر کراچی میں سب کے سب خودکشی نہیں کریں گے اگر نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مرنے سے پہلے ان حکمرانوں کو مار کر مریں گے ان زیادتیوں کا اضالہ کرنے کی کوشش کر کے مریں گے پھر کیا ہوگا آپ آ جائیں گے بندوق لے کر ان کو پکڑنے کے لیے ان کو لا پتہ کرنے کے لیے ان کو پابندے سلاسل کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹی وی پہ تی وی پہ تصویریں دکھائی جائیں گی بڑی بڑی تصویریں دکھائی جائیں گی کہ ہم نے بہت بڑا دہشتگرد پکڑ لیا قانون ہاتھ میں لے رہا تھا آج جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشتگرد بنا رہی ہے تو آج کوئی ان کو دہشتگرد بنانے سے روکنے والا نہیں ہے آج کل کے دہشتگرد یہ آنا رہے ہیں اپنے اس حکمرانہ جابرانہ طرز عمل سے یہ کل کے دہشتگرد آج بنا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان زمین پارٹی یہ کہنا چاہتی ہے on behalf of the people of sin on behalf of people of پاکستان and especially on behalf of on behalf of people of کراچی اور جو اربن سینٹرز ہیں ہم ان کے بہاف پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عوام اس ریاست کے وفادار ہیں حکومتوں کے وفادار نہیں ہیں حکومت نے اچھا کام کریں گی ہم سلام پیش کریں گے حکومت اس جیسا کام کریں گے جو screwed party 13 سالوں سے کر رہی ہے اور ابھی اس نے کیا ہے ہم حکومت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے ہم ریاست کے وفادار ہیں حکومت کے وفادار نہیں ہیں یہ حکومت اس ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے یہ حکومت اس ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے ہمارے ہمارے رگوں میں اس پاکستان بنانے والوں کا خون ہے ہمارے عباو اجداد نے اس پاکستان کو بنایا چلایا آج ان کی یہ نسل ہم نے قربانی دیئے شہر میں امن قائم کرنے کے لیے بائیس بائیس لوگ رنگ نسل زبان کے بنیاد پر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو زبا کرتے تھے شہر میں کوئی بولنے والا نہیں تھا ہم نے آ کر چھ سال پہلے ہم نے آواز بلند کی آج یہ شہر میں ایک آدمی مر نہیں رہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے رو کے تسلس سے شہر کو ہم نے اس لئے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آسیف علی زرداری صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب کو ہم یہ گروی میں رکھ دیں شہر عمران خان کی حکمت چلانے کے لیے شہر گروی رکھ دیا جائے آسیف علی زرداری صاحب کو اور پی بس پارٹی کو دے دی جائے شہر دے دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا اب سے چند دن پہلے جو خودکشی ہوئی ہے اس کا خون ان حکمرانوں پر ہے اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تین کروڑ لوگ خودکشی نہیں کریں گے کیا کیا ہے اس حکومت نے اس شہری نظام میں سے اس دوہزار تیرہ کا جو بل ہے جو قانون ہے لوکل گورنمنٹ کا اس میں فردر ایمنڈمنٹس کر دی ہیں فردر اس میں ترمیم کر دی گئی ہے ہم تو دوہزار تیرہ کے قانون کو ہی نہیں مانتے جس میں وزیرعالہ گٹر لائنوں کا انچارج ہے جس میں وزیرعالہ پانی کے لائنوں کا انچارج ہے جس میں سولڈ ویس منجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا ہے ماسٹر پلینڈ ڈپارٹمنٹ کو جو کہ چور پکڑنے والا ادارہ ہوتا تھا چوکیدار اس کو چور ڈپارٹمنٹ جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹول اتھورٹی اس کے انڈر دے دیا گیا ہے اسی طرح سے کسی چوکیدار کو چور کے انڈر میں رکھ دیا جائے کہ چور یہ ڈوٹی لگائے کہ چوکیدار کہاں چوکیدار ہی کرے گا اسی طرح سے ماسٹر پلینڈ شہر کے ڈپارٹمنٹ کو بلڈنگ کنٹول اتھورٹی جو کہ چور ڈپارٹمنٹ ہے جس کی چور ہی رکھتا تھا اس کے انڈر میں دے دیا گیا ہے یہ اس دوہزار تیرہ کے لوکل گورنمنٹ قانون کو پاس کرائے گیا کب پاس کرائے گیا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہر کی رکھوالی کرنے والی سو کال نمائندہ جماعت ایم کیوم کے اقتدار میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے تھے اور ان کے گورنر نے اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے یہ دوہزار تیرہ کا ایکٹ اس کو قانون بنایا بلکو دوہزار تیرہ کے ایکو ایکٹ بنایا اور دوہزار چودہ تک ایم کیوم گورنمنٹ میں رہی ہے نومبر دوہزار چودہ تک کوئی اسیملی سے باہر نہیں آئے کوئی اسیملیوں میں دھرنا نہیں دیا کوئی شہر بند نہیں کرایا شہر بند کرانے والی پارٹی تھی دوہزار تیرہ وہاں سے اس پیپلز پارٹی والوں کو خون مو لگ گیا ہے کراچی والوں کا خون پینا ان کے مو کو خون لگ گیا ہے ان کو لگ گیا کہ بس اب جب چاہیں گے ہم جو ہے وہ جتنے چاہیں گے اختیارات چھین لیں گے اور اس کا اگلا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج سے چند دن پہلے جو اس دوہزار تیرہ میں بھی بچے کچھ اختیارات تھے وہ بھی واپس لے لیے اور اس میں کیا کیا کہ سارے تعلیمی ادارے وہ سٹی گورنمنٹ سے لے کر پرونچل گورنمنٹ کو دے دئیے گئے سارے ہیلتھ کے ادارے سٹی گورنمنٹ سے لے کر پرونچل گورنمنٹ کو دے دئیے گئے سارے ریوینیو کلیکشن کی جتنے بھی وینیوز بچ گئے تھے اس کو سٹی گورنمنٹ سے لے کر پرونچل گورنمنٹ کو دے دئیے گئے سو مچ سو کے اس پر بھی دل نہیں بھرا تو جو میئر بنانے کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو بلکل اکھاڑ کر پھیک دیا گیا وہ کیا کہ بھائی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو یو سی جو کانسلر بن سکتا ہو یا بن جائے اور جو یو سی ناظم بن جائے وہ میر کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا تھا اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھلے وہ کانسلر کا الیکشن جیتے یا ہارے یا لڑی نہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی